اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیما ہے آج ہم کرانی کنی ڈیزیز جو گردوں کی دائمی مماری ہے اس کی سٹیج فائی پہ بات کریں گے جو اس کی لاسٹ سٹیج ہے سٹیج وان سے فور تاکہ آپ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سٹیج فائی بھی ہوتی ہے جب کرانی کنی ڈیزیز میں آپ کا جی ایف آر جو ہے پندرہ سے بھی نیچے رہ جاتا ہے تو اس سٹیج میں کچھ لوگ ڈیالیسیز پہ ہوتے ہیں کچھ کا ٹرانسپنانٹ ہو چکا ہوتا ہے کچھ کا بھی کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا وہ صرف دوائیوں پہ ہوتے ہیں تو ساری جو کامپلیکیشن یا پچیدگیاں ہم نے سٹیج فور میں بات کی تھی نا جس میں فلورڈ کا زیادہ کٹھا ہو جانا بلڈ پیشر کا زیادہ مشکل سے کنٹول ہونا پیرہ تھائیرڈ ہارمون کا زیادہ ہو جانا خون کی کمی ہو جانا میٹابولیک ایسی ڈوسیس ہو جانا انیمیا ہو جانا خارش کا زیادہ ہو جانا یہ ساری جو کامپلیکیشن یا پچیدیاں ہیں یہ اس میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور زیادہ ورس ہو جاتی ہیں اور زیادہ کیڈنی فنکشن کم ہونے سے یہ ساری بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو ان کا علاج بھی سٹیج فور سے تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس سٹیج میں ہارڈ ڈیزیز کا رسک بھی اور بڑھ گیا ہوتا ہے لیکن ایک اور چیز جو ایڈیشنل اس سٹیج میں ہوتی ہے وہ آپ کو یوریمیاں ہو سکتا ہے یا یوریمک سنڈروم ہو سکتا ہے جس میں اڈوانس کیڈنی ڈیزیز کی ساری علامات آ سکتی ہیں جیسے بھوک کا نہ لگنا نیند کا نہ آنا یا نیند کا بہت زیادہ آنا خارش ہونا تھکاوٹ ہونا الٹی آنا متلی آنا کھانا حضم نہ ہونا جب آپ کھانا کھائیں تو اس کے بعد فوری طور پر ایسے لگے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا کھانے کا آگے نہ جانا کیونکہ اس میں آپ کے سٹمک کی موٹیلیٹی بغیرہ ایفیکٹ ہوتی ہے خارش کا زیادہ ہونا ڈیپریشن کا ہونا موں سے سمیل لانا سکن کی رنگہ چینج ہو جانا سانس کا اکھڑنا یا سانس کا چڑنا یا جلدی سانس پھول جانا پاؤں میں پانی کا زیادہ کٹھا ہو جانا فلوڈ اوگر لوڈ ہو جانا تو اس میں یہ یوریمیا یا یوریمیک سنڈروم ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کی کیڈنی نزیز اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے آپ کوئی علامہ زیادہ نہیں شروع ہوگی تو آپ کوئی ڈالسیز کی ضرورت ہے یہ سٹیج بیسیکلی پلیننگ کی سٹیج ہے کہ اس میں آپ نے پلین کرنا ہے کہ اگلے چھے مہینے یا سال میں آپ نے کون سی رینل ریپلیسمنٹ تھیرپی کی موڈیلٹی چوز کرنی ہے آپ نے ہیمو ڈالسیز پہ جانا ہے آپ نے پیریٹونیل ڈالسیز پہ جانا ہے آپ نے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اگر آپ کی عمر بہت زیادہ ہے آپ کسی دور دراز علاقے میں رہتے ہیں آپ ڈالسیز ٹرانسپلانٹ کچھ بھی نہیں کرنا جاتے تو پھر آپ کا ڈاکٹر نیفرالوجیز ایک کانزرویٹیو منیجمنٹ کا ایک نسخہ تیار کرے گا کہ آپ کو بغیر ڈالسیز کے ہی آپ کا علاج کیا جائے اس میں آپ کی علامت کم کرنے والی دمائیاں ہوں گی کامپلیکیشنز کم کرنے والی دمائیاں ہوں گی تاکہ لمبار سب ڈالسیز کے بغیر اچھی کوالٹی کی لائف گزار سکیں اگر آپ ڈالسیز چوز کرتے ہیں آپ کا ٹرانسپلانٹ کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا یا ڈونر نہیں ہے تو پھر اسٹیج میں ٹائملی فیصلہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے بازو میں وہ فسسلہ بن جائے یا پیٹ میں اگر کیتھرڈے ڈال کے پیریٹونیل ڈالسیز کرنا ہے تو اس کی پلاننگ ہو جائے یہ بھی اسی اسٹیج میں کرنا ضروری ہے اسٹیج میں نیفرالوجیز کا آپ کو دیکھنا سب سے اہم ہو جاتا ہے اسٹیج میں گردوں کی بیماری کی پروگریشن کو بھی تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن مین ٹارگٹ کمپلیکیشنز اور سیمٹمز کو کنٹرول کرنا بلڈ پیشر کو اچھا کنٹرول کرنا شوگری سٹیج تک ٹھیک ہو جاتی ہے یا وہ کنٹرول کرنا اتنا چیلنج نہیں رہتا اور فیوچر کی پلاننگ کرنا بڑا ہے میں کہ آپ کو کس ڈالسیز کی ضرورت ہے اگر آپ نے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے یا ہیمو ڈالسیز کرانا ہے تو چھے مہینے پہلے جب ڈاکٹر کا خیال ہو کہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ پھر ساری چیزیں تیاری شروع کر دیتا ہے کیونکہ ڈالسیز کی پریپریشن میں بھی چار چھے مہینے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ فسطولہ بنجے آپ کو ساری اویرنیس ہو جائے آپ کی میڈیسن ایڈیسٹ ہو جائے اسی طرح سے پری ایمٹیو کیڈنی ٹرانسپلانٹ کہ آپ ڈالسیز کے بغیر ڈریکٹ ٹرانسپلانٹ کروانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو اس فیملی ممبر ڈونر ہے ڈونر کا ایشو نہیں ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی پھر اہم بات یہی ہو گئی کہ چار چھے مہینے پہلے آپ کے ٹیسٹ ہونے شروع ہو جائیں تاکہ جب آپ کو ڈالسیز کی ضرورت پڑھنی ہے یا کیڈنی مکمل فیل ہونے یا علامات پڑھنی ہے تو اس وقت فوری کچھ نہ کچھ کیا جائے اس سٹیج میں دوائیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے علاوہ شگر کی دوائیاں بلڈ پیشر کی دوائیاں وہ دوائیاں بھی بڑھانی پڑتی ہیں جو فاس فورس کو کنٹول کرتی ہیں جو پوٹیشم کو کنٹول کرتی ہیں ڈائیٹ اور زیادہ رسٹکٹ کرنی پڑ سکتی ہے اگر آپ ڈالسیز پہ نہیں ہیں لیکن اگر آپ ڈالسیز پہ چلے گئے ہیں تو پھر آپ کی ڈائیٹ آل ٹوگیدر چینج ہو جاتی ہے پھر پانی کا انٹیک پوٹیشم کا انٹیک فاس فورس کا انٹیک لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے لیکن میٹ یا پروٹین کا انٹیک پھر بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ ڈالسیز پہ نہیں ہیں تو پھر اس سٹیج میں ان ساری چیزوں کی رسٹکشن بھی رہتی ہے پروٹین کی فاس فورس کی پوٹیشم کی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو گوشت اینیمل پروٹین اور ڈالے مغیرہ بھی کام لینی پڑتی ہیں تو اس سٹیج میں ایک اچھا نیفرالوجسٹ ہی آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کا علاج کس طرح سے ہونا چاہیے اس سٹیج میں پریشان ہونے کی کپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بیماری کا مردانہ بار مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے حوصلہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے ڈپریشن سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور فیوچر پلیننگ کرنے کی ضرورت ہے تینکیو